اس طریقے سے لوگوں کو پگڑیاں پہنا پہنا کے بیوکو بنایا گیا پیدل مارچ کروایا گیا رات رات بار لوگ مینڈر سے چل کر رجوری پہنچے کہ ایک کلیر کٹ اعلان ہوگا اور یہ کیا یہی سننا تھا یہ بیس منٹ کی اگر آپ کو بیس سیکنڈ کی جو انہوں نے اعلان کیا کہ جی ڈی ریکومنڈیشن جو ہے وہ وہاں پہنچ گئی ہے یہ اعلان تو ہم اخبارات کے توسط سے چھے مینے پہلے اس کو آپ سیلیبریٹ کر چکے ہیں جب آپ نے کہا تھا کہ جسٹس جی ڈی کم اور آپ لوگوں سے تو وہ لوگ کہیں بہتر ہیں کون سے پاڑر والے جنہوں نے نہ ناچ گانا کیا نہ اچھل کود کی نہ ریلیا کی نہ ڈانس کی آپ تو پچھلے تین برس سے ڈانس کر رہے ہو اور ان کا نام بھی آرہا ہے اس ایسٹی ریزرویشن میں پاڑر کا نام آرہا ہے اور باقی جگہوں کا نام آرہا تو رجوری پونچ کے پہاڑی طبقے کو ملا کیا ہے یہ کیوں آپ نے لوگوں کو بیوکوف بنا رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہی جو بات آپ کو سمجھ میں آگئی وہ اتنے پرانے پرانے سیاسدان ہے اتنے لیڈر کیا واجبائی سے لے کر اگ بی جے پی کی بات واجبائی نے بھی پہاڑیوں کو جو ہے یقین دہانی کروائی تھی ایسٹی سٹیڈیز دینے کی بہت سے لیکن ہوا نہیں آج تک تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی بہت جلد ابھی دلی دور ہے اور پہاڑی کمیونٹی کو خاص طور پر اپنے اپنے لیڈرشپ سے یہ سوال پوچھنے چاہیے کہ اور کتنا نچاؤ گے اور کتنے ڈان سن سے کراؤ گے اور کب یہ اگر وہی ہے جی ڈی کمیشن کو بھی چھے مینے ہوگے تو اب بھئی اس کو اس کی سفارشات کو لاغو کرنے میں آپ کو ایک ایڈمسٹریٹو اپرول کے لیے اتنا وقت کتنی ریلیاں اور کرنی ہوگی تو یہ صرف بے اکو بنانا ہے لوگوں کو بانٹنا ہے پولرائیزیشن کر کے جو ہے وہ اپنی جو ہے یہاں پہ سیٹیں بڑھانا چاہتے ہیں اور اقتدار پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں ٹرائیب یہ ایک الگ چیز ہے ٹرائیب کہلانا آپ نے آپ کو شیڈیولڈ ٹرائیب الگ چیز ہے او بی سی الگ چیز ہے ٹرائیب کا تو عمد شاہ کی آپ ساری تقریریں دیکھ لیجی اگر آپ کو کہیں ٹرائیب کا لفظ پہاڑیوں کے لیے اگر ٹرائیب کا لفظ سننے کو ملتا ہے تو آپ مجھے کہیے انہیں نہ تو ٹرائیب کا ذکر کیا اور نہ یہ واضح کیا کہ پولٹیکل ریزرویشن جو اس وقت سب سے بڑا پہاڑیوں کی جو مسئلہ بنا ہوا کہ ہم الیکشن کہاں سے لڑیں گے اگر آپ گجر میں نے پہلے کہا گجر اور بکروال کے اس کے حصے کے ساتھ اور ان کا پہلے ہو چکا اور پھر یہ کہنا یہ بھی عمد شاہ کا یہ کہنا کہ گجر سکو بکروال سکو اور پہاڑی کو آریکشن دیا جا گا گجر بکروال کا آریکشن ہو چکا ہے اچھا اس کے بعد کیا یہ جو پولٹیکل ریزرویشن کا ریکومنڈیشن حالیہ ڈی لیمٹیشن کمیشن نے جو دی ہے کیا اس کو اب رد کریں گے کیا پھر سے ڈی لیمٹیشن کمیشن کوئی بنے گا جو پہاڑیوں کے لیے سیٹیں ریزرو کرے گا کیا یہ سارا پروسس پھل سے دھوڑا آیا جائے گا اور دوسری طرف عمد شاہ نے آج بارہ مولا میں اپنی تقریر میں کہا کہ جوں ہی ووٹر لسٹوں کا اندراج مکمل ہو جاتا ہے کل جس طرح سے آپ سب جانتے ہیں کی گرہ منتری عمی شاہ جی کی جو پیر پنجال میں جو ایک ریلی ہوئی جہاں پہ لگتار پہاڑی ورسز گجر بکروال جو ہے وہ چلتا آ رہا تھا اور اس پہ کہنا کہیں جو ایک ورامسہ لگ گیا اور پہاڑی قبیلے کے لوگ جو ہیں آپس میں مٹھائیاں بانٹ کر کے جو ہیں ایک خوشی بنانے جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں کہ اب پہاڑیوں کو بھی جو ہے ایسٹی سٹیٹس ملے گا اسی سب پہ ہم ایسا چرچہ کرنے کے لئے موجود ہیں یونیٹیٹ پیس الائنس کے چیئرمن شاہید سلیم صاحب ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کیا پہاڑی قبیلے کو مٹھائیاں بانٹنی چاہیے کیا ان کو یہ خوشیاں جو ہیں واقعہ میں بنانی چاہیے کیونکہ یہ آشواسن ان کو پہلی بار نہیں ملا ہے اس سے پہلے بھی بھاجپا کی جتنے بھی نیتا ہیں جنہوں نے یہ ریلیز اس طرح کے پروگرامز پہلے بھی کیے ہیں پہلے بھی ان کو یہ آشواسن ملتے رہے ہیں کہ آپ کو ایسٹی جو ہے وہ ملے گا اور کل جس طرح سے ہمشہ جی نے اناؤنس کیا کہ ملے گا ملے گا کب ہم باتشت کریں گے سر کیا کہنا چاہیں گے یہ جو ریلی کے دوران جو ہے پہاڑی قبیلے کو بھی جو ہے اس میں لانے کی بات کی گئی ہے ایسٹی میں گجر بکروالوہ ایسٹی اور گجروں کا جو پرسنٹیج ہے دس پرسنٹ گا اس میں سے کوئی بھی جو کٹوتی ہے وہ نہیں کی جائے گی کیا اس سب کو لے کر کے پہاڑی قبیلے کو خوشیاں منانی چاہیے جہاں تب مٹھائی بانٹنے اور خوشیاں منانے کی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ پہاڑی طبقے کے جو لوگ ہیں جو لیڈرز ہیں خاص طور پر انہوں نے تو اپنے عوام کو بیوکو بنانے کی ان کی مجبوری ہے آج آپ دیکھئے سوشل میڈیا پہ بھی سیلیبریشنز ہو رہی ہیں کہ ہمیں ایسٹی کا سٹیٹس ملنے جا رہا ہے پہلے آپ دیکھئے کہ امیت شاہ کی اس اٹھارہ سیکنڈ کے جو انہوں نے پہاڑی کا ذکر کیا ہے اس میں ایسٹی یعنی ٹرائب کا کچھ ذکر نہیں ہے انہوں نے آریکشن کی بات کہی ہے یعنی ریزرویشن کی بات کہی ہے اور بڑی معمولی سی بات کہی ہے بڑی روٹین والی بات یہ کہ جسٹس جی ڈی کمیشن کی جو سفارشات ہیں وہ تو آگئی ہیں اب ہم ایڈم سٹیٹو اپرول کے بعد آپ کو یہ جو ہے آپ کو ریزرویشن یعنی آریکشن دیا جائے گا اور اس پر انہوں نے آگے چل کر یہ کہا کہ گجرس بکروالس اور پہاڑی لوگوں کو جو ہے ریزرویشن جو بالکل یہ کنٹرڈکشن ہے جو تضاد ہے جو جھوٹ کا ایک پلندہ ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ خوش کس بات پہ ہو رہے ہیں ارے بھائی کمیشن تو پہلے بھی بنتے رہے اگر آپ کمیشن کی بات کریں اور امید شاہ کے اس اعلان کی بات کریں یہ تو وہی امید شاہ ہے جس نے آن دا فلور آف ہوس پارلیمنٹ پارلیمنٹ جو ہے اس عوامی ریلی سے زیادہ مقدس جگہ ہوتی ہے زیادہ سینٹیٹی والی جگہ ہوتی ہے آن دا فلور آف ہوس بیٹھ کے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو بہت جلد جو ہے ریاست کو جو ہے جمعہ کشمیر کو سٹیٹوٹ بحال ہوگا اور الیکشن ہوں گے اور تین برس ہو گئے ایسا کچھ نہیں ہوا آج یہ کونسی بڑی بات ہو گئی کہ آپ کو جی ریزرویشن دی اور اس ریزرویشن کو ہمارے پہاڑی لیڈران اسٹی کہہ رہے ہیں انہی شیڈول ٹرائب شیڈول ٹرائب تو انہوں نے کہا نہیں اور اگلی بات جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ گجرز کے حقوق جو اس میں ایک پرسنٹ بھی کم نہیں ہوگا پہلی بات جو کہہ رہے ہیں کہ گجرز بکروال اور پہاڑیوں کو ریزرویشن گجر بکروال تو پچھلے تیس سال سے ریزرویشن انجائے کر رہے ہیں اور اب انہوں کو پولٹیکل ریزرویشن بھی بل گئی ہے اگر آپ ان کے حق سے کچھ نہیں لیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے نام سے جو نو سیٹیں ریزرو کی گئی ہیں ان نو سیٹوں میں سے آپ کچھ نہیں لیں گے ان کی جو نو ریزرو پولٹیکل سیٹ سے جن میں سات پیر پنچال کی اور دو کشمیر وادی سے ظاہر ہے پھر ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے کہا کہ ان سیم کچھ نہیں لیں گے تو اب پہاڑیوں کے ریزرویشن اس وقت بہت بڑا مسئلہ پہاڑیوں کے لیے یہ ہے کہ وہ الیکشن کہاں سے لڑیں گے تو اگر یہ سیٹیں جوں کی توں ہیں آپ ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنے جا رہے ہو پھر یہ جو پہاڑی لوگ ہیں ان کو آپ گاندربل سے کہ اپنے کیا نام ہے حضرت بل سے یا کھانیار سے یا پھر بدربا سے الیکشن لڑنا ہوگا ان کو الیکشن ان کی سیٹیں کہاں سے ملنی ہے اگر ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی یا پھر ان کو آپ مظفر آباد یا راولہ کورٹ سے الیکشن لڑوانے جا رہے ہو کیونکہ مہدی کے ہاں بھی مجھے لگتا ان کے ہاں وہ بھی ممکن نہیں ہے یہ وہی وزیریہ داخلہ ہے جس نے آن دا فلور آف پارلیمنٹ یہ کہا تھا کہ ہم بہت جلد جو ہے اس کشمیر کو بھی اس کا حصہ بنائیں گے تو شاید ان کے ذہن میں یہ ہو اور ہمارے پہاڑی لوگوں کو کہیں ادھر سے جا کر ان کے لئے سیٹیں ادھر ریزرو اگر آپ گجر بکروال کی سیٹوں کے ساتھ ان کے الیکشن کے ساتھ ان کے ریزرویشن کے ساتھ کوئی ایک پرسنٹ بھی چھیڑ چھاڑ نہیں انٹیکٹ ہیں وہ تو پھر یہ لوگ الیکشن کہاں سے لڑیں گے یہ انہوں نے کلیر نہیں کیا برحال یہ کنفیوجن تھا لوگوں کو بیوکو بنایا گیا اور ہزاروں کی تعداد میں بھیڑ کٹھی کی گئی تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ بلکل ہی اور بلکل ہی ایک بلکل ایک جھوٹ کا پلندہ تھا شاید صاحب اس سٹیٹمنٹ کا ایک فائدہ تو ضرور ہوا ایک تو پہاڑی کبیلہ آپس میں مٹھائیاں بانٹنے شروع ہو گیا دوسرا جو گجر بکروال ورسز پہاڑی چل رہا تھا اس میں کہنے کہیں ورام لگا بلکل وہ تو دیکھئے دونوں تب کے اپنے اپنے حساب سے جو ہے اس کو لے رہے ہیں گجرز کہہ رہے ہیں ہمیں اس بات کا ایشورنس مل گیا کہ آپ کے اس کے ساتھ آپ کے حصے کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگا پہاڑی کہہ رہے ہیں جی ہمیں ایڈمیسٹیٹو آرڈر کی اب دیر ہے اور سب سے بڑی اس میں اگر دیکھا جائے کہ غلطی جو پہاڑی بھیڑ وہاں پہ کیونکہ میرے رسورسز کے حساب سے میرے سورسز کے حساب سے اسی فیصد بھیڑ جو تھی وہ پہاڑی طبقی تھی اور یہ کہا گیا تھا نعرے دیئے گئے تھے کہ ایک آپ کو چار تاریخ کو رجوری جا کر وہاں پہ ایشٹی لانی ہے تو یہی تھا طریقہ ایشٹی لانے کا کیا وہ اس سے زیادہ کلیر نہیں کر سکتے تھے کیا یہ ریزرویشن کب دینے جا رہے ہیں الیکشن سے پہلے دینے جا رہے ہیں الیکشن کے بعد دینے جا رہے ہیں اور سب سے اہم بات جو بی جے پی حاصل کرنا چاہتی تھی یہ ہزاروں کی بھیڑ جٹا کے جو ہماری لوگوں کو سمجھ نہیں آئی وہ کہتے ہیں کہ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے تب کسی قوم کی شوقت پہ زوال آتا ہے میں کہتا ہوں کہ پانچ اگست دوزار انیس کو جب ہماری خودمختاری پہ ریاست پہ ہمارے اقتدار پہ جب انہوں نے شبخون مارا جب حملہ کیا مجھے لگتا کہ آج مجھے اندازہ ہو گیا ہے کل کی یہاں کی ریلی رجوری کی اور آج کی بارہ مولہ کی ریلی دیکھ کر کہ اب تو ہمارے لوگوں کی فہم و فراست ہمارے لوگوں کی عقل ہمارے لوگوں کی غیرت ہمارے لوگوں کی جو حمیت جو ہے وہ بھی لٹ چکی ہے ہمارے لوگ تو آج اس وقت جو ہے منٹلی بنکرپت ہو چکے ہیں کل عمیت شاہ ان سارے اقدمات کو گنوا گنوا کر لوگوں کو دو دو ہاتھ اٹھا کے تائید کر رہے تھے تائید و حمایت لے رہے تھے کہ پانچ اگست دوزار انیس کے ان کے فیصلے بڑے صحیح اور لوگ جو ہے تالیاں بجا رہے تھے کہہ رہے تھے دیکھو جی تین سو ستر اور پینتیس اے کے ہٹائے جانے کے بعد ایک انقلاب آگیا تعمیر و ترقی کا یہ ساری چیزیں اور لوگ ہمارے جو ہے ان کو تائید و حمایت دے رہے تھے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف دیش کو اور دنیا کو بتانے کے لیے کیونکہ بتائیں گے کہ دیکھ یہ کس طریقے سے بی جے پی اور عمیت شاہ وہی عمیت شاہ جس نے ریاست کو جو ہے اس کا درجہ ختم کیا جس نے ہمارے حقوق کو جو ہے چھینہ ہے جس پارٹی نے وہ پارٹی آج کی تاریخ میں بتایا جا رہا کہ جمہو کشمیر میں سب سے بڑی پاپلر جماعت ہے اور واقعی اس میں شک نہیں ہے کہ جس طریقے سے جو کل ریلی ہوئی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ تاریخ میں ایسی ریلی کہیں کبھی نہیں ہوئی اور کس طریقے سے لوگوں کو پگڑیاں پہنا پہنا کے بیوکو بنایا گیا پیدل مارچ کروائے گے رات رات بار لوگ مینڈر سے چل کر رجوری پہنچے کہ ایک کلیر کٹ اعلان ہوگا اور اور یہ جی ڈی ریکومنڈیشن جو ہے وہ وہاں پہنچ گئی ہے یہ اعلان تو ہم اخبارات کے توسط سے چھے مینے پہلے اس کو آپ سیلیبریٹ کر چکے ہیں جب آپ نے کہا تھا کہ جسٹس جی ڈی کمیشن نے جو پاڑیوں کے حق میں سفارش اور آپ لوگوں سے تو وہ لوگ کہیں بہتر ہیں کون سے پارڈر والے جنہوں نے نہ ناچ گانا کیا نہ اچھل کود کی نہ ریلیاں کی نہ ڈانس کیا آپ تو پچھلے تین برس سے ڈانس کر رہے ہو اور ان کا نام بھی آ رہا ہے اس ایسٹی ریزرویشن میں پارڈر کا نام آ رہا ہے اور باقی جگہوں کا نام آ رہا تو رجوری پونچ کے پہاڑی طبقے کو ملا کیا ہے یہ کیوں اپنے لوگ کو بے وکوف بنا رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے جو بات آپ کو سمجھ میں آ گئی وہ اتنے پرانے پرانے سیاسدان ہیں اتنے لیڈرز ہیں ان کو کیوں نہیں سمجھ میں آئی ہے اور وہ کیسے اس بات کی خوشیاں منا رہی ہے میرا خیال ہے سمجھ ان کو بھی ہے لیکن وہ اپنی خفت ہے جس کو اپنی شرمندگی ہے عوام کو فیس کیسے کریں گی اگر آپ یہ چھوٹی سی بات سننے کے لیے یہ اعلان سننے کے لیے یہ خبر پڑھنے آئے تھے کیا عمید شاہ کہ جی ڈی کمیشن جو ہے جسٹس جی ڈی کمیشن جی ڈی شرما کی رپورٹ جو ہے وہ دلی پہنچ چکی ہے تو آپ اس سے زیادہ وہ کیا کچھ نہیں کہہ سکتے تھے مجھے لگتا ہے کہ ابھی دلی دور ہے ابھی اور خاص طور پر جو قبیلہ 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 پہاڑی انہیں تو ٹرائب کا کوئی نام نہیں لیا انہیں آر ایکشن دیا جائے گا اور وہ بھی کہا ایکولی آر ایکشن دیا جائے گا آر ایکشن مطلب ریزرویشن اب مجھے بتائیے ریزرویشن او بی سی کے طور بھی ہو سکتا ہے کسی اور بھی زمرے میں دیا جا سکتا ہے لیکن ٹرائب جو ہے ٹرائب ایک الگ چیز ہے ٹرائب کہلانا اپنے آپ کو شیڈیولڈ ٹرائب الگ چیز ہے او بی سی الگ چیز ہے ٹرائب کا تو امید شاہ کی آپ ساری تقریحیں دیکھ لیجی اگر آپ کو کہیں ٹرائب کا لفظ پہاڑیوں کے لیے اگر ٹرائب کا لفظ سننے کو ملتا ہے تو آپ مجھے کہیے انہیں نہ تو ٹرائب کا ذکر کیا اور نہ یہ واضح کیا کہ پولٹیکل ریزرویشن جو اس وقت سب سے بڑا پہاڑیوں کی جو مسئلہ بنا ہوا کہ ہم الیکشن کہاں سے لڑیں گے اگر آپ گجر میں نے پہلے کہا گجر اور بکروال کے اس کے حصے کے ساتھ اور ان کا پہلے ہو چکا اور پھر یہ کہنا یہ بھی امید شاہ کا یہ کہنا کہ گجر اس کو بکروال اس کو اور پہاڑی کو آر ایکشن دیا جا گا گا گجر بکروال کا آر ایکشن ہو چکا ہے اچھا اس کے بعد کیا یہ جو پولٹیکل ریزرویشن کا ریکومنڈیشن حال یا ڈی لیمٹیشن کمیشن نے جو دی ہیں کیا اس کو اب رد کریں گے کیا پھر سے ڈی لیمٹیشن کمیشن کو بنے گا جو پہاڑیوں کے لیے سیٹیں ریزرو کرے گا کیا یہ سارا پروسس پھل سے دھوڑا ہے جائے گا اور دوسری طرف امید شاہ نے آج بارہ مولا میں اپنی تقریر میں کہا کہ جوں ہی ووٹر لسٹوں کا اندراج مکمل ہو جاتا ہے الیکشن سے انونس کر دیے جائیں گے تو پھر بتائیے یہ پہاڑیوں کا ایسٹی سٹیٹس کا کیا ہوا اور ان وہ الیکشن کہاں سے لڑیں گے ادھر سے نو سیٹیں سات سیٹیں تو رجوری پونچ کی اور دو سیٹیں آپ ریزرو کر چکے تو لہٰذا یہ کنفیوجن ہے اور سب سے بڑی بات جو انہوں نے پھر یہاں پہ تعمیر و ترقی کے جھوٹے دعوے کیے وہ کس قدر جھوٹے تھے جو کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ اتنے ہزار کروڑ کی انویسٹمنٹ آ چکی ہے انہوں نے اس کا ذکر جو حالیہ دنوں میں پانچ سو کروڑ کا جو ہے فروٹ گروورز کا ہمارے فروٹ انڈسٹری کا نقصان ہوا ہے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا جمہو کی سڑکوں پہ اس وقت جو بے روزگار بچے جو ہیں اور وہ جو ہیں اس وقت پروٹیسٹ پہ ہیں ان کا ذکر نہیں کیا جو یکے بعد دھگرے تین چار یا پانچ جو ہیں سیلیکشن لسٹ آپ سکرپ کر چکے ہیں کرپشن کی بنیاد پہ اس کا ذکر نہیں کیا تو لہٰذا یہ صرف اور صرف بیوکوب بنانے کے لوگ کٹھے کیے تھے اور یہ بتانے کے لیے کہ جو ہیں جمہو کشمیر کے لوگ جو ہیں بی جے پی کے ان پالیسیز کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم بڑی آسانی سے بیوکوب بنے ہیں اور مجھے لگتا کہ اس سے اس سے جو ہے قابل مضمت بات اور ہو نہیں سکتی ہمارے لیے کہ ہما جن لوگوں نے ہماری بربادی کے سامان جن لوگوں نے ہمیں برباد کیا ہر طریقے سے آج انہی کے آگے کھاڑے ہو کر انہی کی فیصلوں پر اب تالیاں پیٹ رہے ہیں اگر بات کر رہا ہم جس طرح سے کل امیشاہ جی کا جو یہ جلسہ ہوا جس میں شرکت جو ہے گجر بکروال کمیونٹی کے لوگوں نے بھی کی اور پہاڑی کبیلے کے لوگوں نے بھی کی اس میں فائدے میں کون رہا گجر بکروال کمیونٹی کے لوگ یا پہاڑی کبیلے کے لوگ گجر کمیونٹی کے لوگ چاہتے تھے کہ پہاڑیوں کو جو ہے اسی سٹیٹس نہ ملے پہاڑی لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو اسی سٹیٹس ملے حالانکہ ابھی تو آشواسن ملا ہے وہ ملتا ہے نہیں ملتا ہے بات کی بات ہے فائدے میں کون رہا نہیں فائدے میں مجھے لگتا گجر بکروال کمیونٹی کو جو ریزرویشن مل چکی ہے وہ انٹیکٹ ہے ان کی پولٹیکل ریزرویشن بھی ہے الیکشنز میں بھی اس کے ساتھ چھیڑ چھڑ نہیں وہ تو انہوں نے بھی کہا ہے اس کی ریکومنڈیشن بھی ہو چکی ہے ابھی ہمارے گجر بکروال طبقہ جو ہے وہ پہلے ڈی ڈی سی میں بی ڈی سی میں پنچائت لیول پہ وہ ریزرویشن انجوائے کر رہے ہیں اور پولٹیکل ریزرویشن جو ہے آنے والے الیکشن کے لیے بھی ان کی ہو چکی ہے آلموسٹ اس کی ریکومنڈیشنز ہیں جو نو سیٹیں آپ کو پتا ہے تو پہاڑیوں کا تب ہی اتنا کہا ہے کہ آپ کو جو ہے جی ڈی کمیشن جو ہے جی ڈی شرمہ کمیشن کی جو ریپورٹ جو ہے وہ لاغو کی جائیں گی تو مجھے لگتا ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو پہاڑیوں کے لیے کوئی اس میں کو بہت بڑی سیلیبریٹ کرنے کی بات نہیں ہے تو صرف یہ ہاں گجر بکروال کمیونٹی کا یہ ہے کہ ان کا جو ہو چکا ہے اس میں کچھ جو چھیڑ چھاڑ نہیں ان کے لیے مجھے لگتا ہے زیادہ بہتر ہے یہ کہ اگر وہ دیکھا جائے اس طرح سے کہ ان کے لیے زیادہ اس کو انجوائے کرنے کی بات ہے میسیج یہی ہے کہ ہم سب لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور خاص طور پر جو ہے یہ ایک الیکشن کے لیے ایجنڈا سٹ کیا جا رہا ہے مجھے لگتا اس طرح سے جمہو کشمیر کے لوگوں کو بانٹا جا رہا ہے بے وکوب بنایا جا رہا ہے تو بی جے پی جو اپنا وہ وہ حکومت بنانے کے یہاں خواب دیکھ رہی ہے مجھے لگتا ہے بڑا آسانی سے پورا کر جائیں گے جس طرح سے ہمارے لوگ بے وکوب بن رہے ہیں کل بھی آپ نے دیکھا تمام پارٹیز کے لوگ وہ اپنی اپنی جماعتیں چھوڑ کر اس لیے کٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے لیے ایش ٹی کا سٹیٹس جو ہے ڈیکلیئر کیا جائے گا تو آج بھی میں نے دیکھے بڑے بڑے قانون کہہ رہے تھے جی عمید شاہ جی اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے یہ بڑا جلدی ارے بھائی آپ کو پتہ نہیں کہ کتنے کمیشنز آج کل آج تک بھارت میں بن چکے ہیں کتنی سفارشات ہو چکی ہیں کیا کہیں ان پر عمل ہوتا ہے یہ تو باد کی بات ہے کیا واجبائی سے لے کر اگر بی جے پی کی بات واجبائی نے بھی پہاڑیوں کو جو ہے یقین دہانی کروائی تھی ایش ٹی سٹیٹس دینے کی بہت سے لیکن ہوا نہیں آج تک تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی بہت جلد ابھی دلی دور ہے اور پہاڑی کمیونٹی کو خاص طور پر اپنے اپنے لیڈرشپ سے یہ سوال پوچھنے چاہیے کہ اور کتنا نچاؤ گے اور کتنے ڈان سن سے کراؤ گے اور کب یہ اگر اگر وہی ہے جی ڈی کمیشن کو بھی چھے مینے ہوگے تو اب بھئی اس کو اس کی سفارشات کو لاغو کرنے میں آپ کو ایک ایڈمسٹیٹو اپرول کے لیے اتنا وقت کتنی ریالیاں اور بڑھانا چاہتے ہیں اور اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں بہت 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 شکریہ آپ کا بہت یہ تھے امیسٹ یونیٹڈ پیس آلائنس کے چیئرمن شاہد سلیم صاحب کی سب پہ کیا رائے ہے آپ بھی اپنی رائے جو ہے ضرور سانجا کیجئے گا اسی طرح کے مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہے ہیں نیو سیئر انڈیا میں ارفاز امڈائنگ کیامرامین شاہنواز کے ساتھ